پاکستان کی ٹیم جب اسٹریلیا جا رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی نہیں چلنا یونس نے نہیں چلنا میرے سے کوئی یہاں پر شرط لگا لے کوئی شرط لگا لے کہ پچیس رنز سے زیادہ ان کی ایوریج نہیں ہونی اگر پچیس رنز سے زیادہ ایوریج ہوگی تو تو میں لپسٹک لگا کے شو کروں گا میں لپسٹک لگا کے شو کروں گا اور یونس خان نے رنز کتنے بنائے اور ان کی ایوریج رہی بٹ اپرامیس اپرامیس تو پرامیس کے مطابق میں اپنا لپسٹک لگا کے شو کر رہا ہوں اور میں اس وعدے کو نہیں توڑوں گا آپ سب سب اپنا وعدہ کمپلیٹ کروں گا لیکن آج نہیں انشاءاللہ نیکس ویک کا پہلا شو آپ مجھے لپسٹک کے ساتھ دیکھیں گے میک اپ کے ساتھ بھی میک اپ پاکستان نے بڑے عرصے بعد بارہ سال بعد اسٹریلیا میں اسٹریلیا کو وندے ہر آیا سیکنڈ وندے بڑے سارے قوم خوش ہوئی تھی اور اس شدید خوشی میں شیخ رشید صاحب نے بھی اپنے خوشی کا ادھار دیا دیکھیں جی دیکھیں جی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے گرین شرٹس لکھنا تھا لیکن غلطی سے سچائی نکل گی تو اس ٹویٹ کے بعد شیخ رشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراں ٹویٹ ڈیلیٹ کی اور دوبارہ انہوں نے نئی ٹویٹ لکھی جس میں انہوں نے ویل پلیڈ گرین شرٹس پورا لکھا لیکن فینز نے انہیں بخشا بمبارڈمنٹ ہوئی لوگوں کی طرف سے اور لوگوں نے کہا شیخ رشید صاحب سکرین شارٹ کا زبانہ ہے یہ آپ نے کیا تھا یہ میں بھولنا نہیں دوں گا شیخ رشید گرین شیٹس 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 آہ یار تمہیں کتنی بار کا ہے یار کام ڈاؤن آرام سے لاکر یار کیا آپ پر اسے بار کیوں ہو جاتے ہو ماہیاب سونیاں ترے گھر ماہ پر نہیں ہے آتیف اسلم کراچی میں کانسٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ ڈاؤن قسم کے لڑکے آگئے جو کہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے ہیٹس آفٹ و آتیف اسلم بیچ میں آئے گانا روکا اپنا اور کہا آپ کی ماہ بہن بھی ہو سکتی ہے آپ نے تو پوائنٹ سارا اس نیوز کا یہی ہے آپ کی بھی ماہ بہن ہو سکتا آج کے بعد اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی کانسٹ میں بادہ کریں آپ ایسی حرکت نہیں کریں بادہ آج کے بعد آپ نے کسی لڑکا یا لڑکی کو ہرائسمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کسی بھی کانسٹ میں تو آپ نے پکڑ لینا ہے اور اسے کہنا ہے آپ کی ماہ بہن بھی ہو سکتی ہے آپ اس پاکستان ریلی پروگرسنگ اقارڈنگ ٹو آر پرائی منسٹر میہ نواز شریف ییس ایس کٹانس راج ٹیمپل میں ایک ہندووں کی کوئی فنکشن تھا اسے خطاب کر رہے ہیں نواز شریف کے مطابق انہوں نے اپنی جو ترقی ہے تین سٹیپس میں بتائی پہلا سٹیپ سڑکیں سکس لین موٹر میں تیار ہو رہی ہے لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے پشاور حسن اب دال سے جو دوسری بات انہیں نے کی ٹیررزم کی آپ لوگ انہیں بتانے ہیں کہ ٹیررزم میں گورنمنٹ کو کتنے پوائنٹس ملنے چاہیے ہیں زیادہ پوائنٹس ملٹری کے بنتے ہیں گورنمنٹ کے اور اگر ٹیررزم پاکستان میں ختم ہو رہی ہے تو کے پی کے گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا جاتا ہے کریڈٹ اور تیسرا پوائنٹ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری ایکانومی بہت اوپر جا رہی ہے اتنی اوپر کہ سٹریٹوسفیر کو پھاڑ کے باہر نکل گئی ہے پلوٹو پہ پہنچ گئی ہے سولر سسٹم سے باہر نکل گئی تو نواز شریف صاحب نے ایکانومی کا ایک انڈیکیٹر یوز کیا وہاں پہ سٹاک مارکٹ کیا سٹاک مارکٹ کا اوپر جانا ایکنومک پروگرس کو شو کرتا ہے پاکستان کا اس وقت ہسٹری کا ورس جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جتنے پیسے کمارے ہیں اس کی بہت بڑا پرسنٹیج آپ کا کرزوں میں نکل جاتا ہے ہی بڑی پرسنٹیج جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی پر ایکزمپل اگر ہم سو روپے کماتے ہیں تو پہلے ہسٹری میں ہوتا تھا کہ بیس یا تیس روپے آپ کے چلے جاتے تھے کرزوں میں آج چالیس روپے سے زیادہ کرزوں میں جا رہے ہیں ایکنومک پروگرس نو ڈاؤٹ اس میں لونز کا بھی ہاتھ ہے تو جب آپ لونز لیتے ہیں تو وہ واپس بھی دینا پڑتا ہے سود کے ساتھ پاکستان میں پیسہ تو آ رہا ہے لونز کے تھو چکانا کیسے ہے تو نواز شریف صاحب آپ تو ساٹھ سال کے اوپر ہو گئے ہیں آپ نے تو ویسی چلے جانا ہے یعنی کہ ریٹائر ہو جانا ہے کرزے تو ہم لوگوں نے چکانے ہیں اٹھارہ کروڑ یا بیس کروڑ جتنی بھی وہاں ہیں مردم شماری تو آپ نے کرائی نہیں کہ میں بتا سکوں کہ ہم ایکزیکلی کتنے ہیں میٹرو شیٹرو بہت اچھی ہے انفرسٹرکچر بہت اچھ ہے نواز شریف صاحب لیکن تھوڑا سا کام آپ آپ ہیومن ڈیویلپنٹ اور سکل ڈیویلپنٹ پر بھی کر لیں کیونکہ بہرحال پیسے تو ہم نے ہی کمانے جانے ہیں نا میٹرو کو چلانے کو لوگ ہی جائیں گے نا میں اس کو ارینج کرنے اس کو سارا مینج کرنے تو لوگوں نہیں جانے نا تو سب سے پہلے اس کے لیے زوری ہے کہ لوگوں کے پاس سکل لو سکل سکل نوٹ جس میٹروز ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ میں آگے بڑھنا ہوگا ورنہ کام نہیں چلے گا تو اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب پہلے چینل سبسکرائب کر لیں نہیں تو آپ کو بہت مار پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ نے ویکنڈ کا شو دیکھنا نہیں بھولنا ہم بہت کریزی چیزیں کرنے جا رہے ہیں اس وقت بتاؤں گا میں کچھ نہیں بات سٹل آپ دیکھنا مت بھولیے گا